اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے آج بہت یہ ہے موضوع آخر کیا بات ہے کہ بھارت افغانستان سے امریکی فوجوں کے جانے سے فکر میں مبتلا کیوں ہیں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کی کوئی بھی سپرپاور اپنی حکومت کو قائع نہیں کر پائی ویسے تو اس معاملے کو لے کر دنیا بھی حیرت زدہ ہے کہ آخر اس مٹی میں کیا تاثر ہے جو یہاں کے لوگ گلام رہنا پسند نہیں کر دیا آج جب پوری دنیا جو بھی ملک سپرپاور رہتا ہے اس کے ماتحج چلتی ہے موجودہ دور میں امریکہ اور چین طاقتور ملکوں میں گنے جاتے تب ہی تو بھارت کے وزیر آزم ٹرمپ کے قریب ہونے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے اور یہاں کے کچھ آندہ وقت بھی دنیا کی سیاست کا اندازہ لگائے بغیر جو بھی ملک مسلمانوں کے خلاف ایک آدھ فیصلہ بھی لیتا ہے تو کتید دیش وقت اچھلنے لگتے ہیں خیر آج پوری دنیا میں ایک بار افغانستان کا ذکر کیا جارہا ہے جس کی وجہ بھی اتنی ہی اہم ہے آج یہی موضوع پورے ملک میں زیر بحث ہے کہ افغانستان میں اگر دوبارہ تالیبان آتی ہے تو بھارت کا کیا سیاسی روک رہے گا افغانستان کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بھارت میں ایک ہندو تووادی سرکار جسے کہہ سکتے ہیں تو وہی دوسری طرف افغانستان ایک کٹروادی مسلم ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے امریکہ نے اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوجوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور امریکہ افغانستان شانتی وارتہ ہے یعنی کہ امن مذاقرات پر دستخط بھی ہوئے ہیں دوہا میں یہ دستخط کیے گئے ہیں واضح رہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کے بعد اسامہ بن لادین کو ذمہ دا ٹھیرا کر افغانستان پر دنیا کے تقریباً ملکوں کو لے کر حملہ کیا گیا افغانستان پر تالیبان کی حکومت تھی اور ملہ عمر کی قیادت میں اسلامی ملک کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسے کسی بھی بیرونی ملک نے منظوری دینے سے گرز کیا کیونکہ اس دوران اسلامی دہشتگردی کے نام پر افغانستان کو الگ الگ کیا جا رہا تھا ویسے تالیبان کی تاریخ بھی کچھ اس طرح ہے کہ سویتنین یعنی رشیہ اس وقت سپر پاور تھا اور امریکہ کو بھگانے کے لیے رشیہ نے وہاں کے مقامی قبائلوں کو ہتھیار کے ذریعے رشیہ کے خلاف کھڑا کیا تھا آج بھی افغانستان میں قبائل نظام ہے جہاں پر شریعت قانون نافیز کرنے کی بات کہی جاتی ہے جبکہ کئی ملکوں کے ذریعے امریکہ تالیبان اور قبائل اسلامی نظام کو خط کرنے کی کوشش کرتا رہا لہٰذا افغانستان میں اس وقت کی رشیہ کو تمام افغانی مجاہدین نے رشیہ کو اس طرح مارا اور وہاں سے بھگایا کے رشیہ کے ٹکڑے ہوئے خاص کر اس وقت گلبدین حکمتیار احمد چھا مسود کے قبیلوں کا بھی بڑا مجاہدار رہا اور ان کا ذکر رشیہ کے خلاف جنگ میں بار بار لیا جاتا ہے رشیہ کے جانے کے بعد کچھ وقت تک خانہ جنگی کا بھی ماہ ہو رہا پر جب رشیہ کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اس وقت کچھ نوجوان پاکستان افغانستان کی سرحت پر مدرسوں میں داخل ہوئے تھے یہی بعد میں تالیبان بن کر اُبھر کر آئے اور ان کے امیر المومنین کے طور پر ملہ عمر کو منتخب کیا گیا جیسے ہی تالیبان کی حکومت آئی شراب خانے فلمی تھیٹروں کو فلمی آدھاکاروں سمیں تھیٹر میں رکھ کر بم سے اڑایا گیا دنیا کی سب سے بڑی بامیان کی مرثی کو ڈائنامائٹ سے اڑایا گیا اور تالیبان ٹی وی سے اسے لائی بھی کیا گیا جسے امریکہ نے رشیہ کے خلاف ہتیار مہیاں کرائے تھے اسی امریکہ کو تالیبان نے دشمن نمبر ایک قرار دیا یہی وہ دور رہا جب بھارت میں اور خاص کر کشمیر میں لشکرہ تائبہ اور جائش محمد جیسی تنظیمیں سرگرم ہوئیں کشمیر میں افغانی لڑا کو بھی سرگرم ہونے لگے دہشتگر کے خلاف جنگ میں بھارت ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہا پر امریکہ اپنے مفاد کے لئے کبھی بھی فیصلے تبدیل کر سکتا اس کا احساس بھارت کو دیر سے ہوا اسی دوران وٹی سی یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا جس میں تین ہزار لوگ ماری جانے کی بات کئی گئی اس کے بعد افغانستان پر امریکی حملہ مسلسل جاری رہا تالیبان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور امریکی حمایتی حکومت کو اختدار پذیر کیا گیا امریکہ بھارت دوستی ویسے بھی پہلے سے تھی ہی پر ٹرپ کے آنے کے بعد بھارت کے وزیراعظم کچھ زیادہ ہی نزدیک ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور یہی وجہ رہی کی امریکی فیصلے کی اطاعت کرنا یہی کام بھارت کے وزیراعظم کرنے لگے افغانستان سے تالیبان کو تو ہٹایا گیا پر تالیبان پوری طرح سے ختم نہیں ہوا وہ اپنی طاقت کو پھر سے اکھٹا کر رہا تھا امریکی فوجیوں کے رہتے بھی تقریباً چھے شوہم پر تالیبان کی حکومت برقرار رہنے کی بات گئی جاتی ہے اب امریکہ کو یہ جنگ مہنگی پڑنے لگی بس سال تک جنگ لٹنے کے بعد ہزاروں امریکی فوجیوں کے لاشیں اٹھانے کا سلسلہ تھم نہیں رہا تھا حال ہی میں گرین زون میں حملہ کر تالیبان نے امن مذاکرے کے درمیان بھی یہ اشارہ دیا کہ آپ گرین زون میں بھی محفوظ نہیں ہیں لہذا وہی اب تک امریکہ کی جانب سے ایک سو تیرچالیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ روپیے کرچ کیے گئے جو بائیڈن نے گیارہ ستمبر تک تمام فوجیوں کو واپس بلانے کے بعد گئی ہے ادھر برٹن نے اپنے بچے میں سات سو پچاس فوجیوں کو بھی واپس بلالیا حال ہی میں جو خبر آئی ہے دو سو چوتیس جنوں پر تالیبان نے پھر سے قبضہ کیا ہے اور اعلان بھی کیا ہے کہ امریکہ ہمارے سے جنگ ہار چکا ہے اس کے باوجود بھی امریکہ خاموشی کیوں اختیار کیا اس کا جواب اب تک نہیں مل رہا منتیس فروری دوہزار بیس کو قطر کی رازدانی دوہا میں امریکہ اور تالیبان کے بیچ امن مزاخرے پر دستکت کیا گیا ادھر بھارت کے لیے فکر میں اضافہ ہونا لازم ہے پاکستان افغانستان کی سرد سٹیوی ہے افغانستان پاکستان کی تہزیب ایک جیسی ہے بھارت نے کبھی بھی تالیبان سے قریبی نہیں کی ادھر دنیا کے تقریباً ملک اب تالیبان کو منظور دینے پر راضی ہو چکے جس میں امریکہ بھی ہے بھارت کے لیے دوہری مشکل یہ ہے کہ موڈی کی قیادت میں ہندو توا سوچ و فکر کو بھارت میں بڑاو مل رہا ہے لہٰذا پاکستان بھارت کو استیر کرنے کے لیے ہندو توا کا پرپوگنڈا چلا سکتا ہے ایسا مائرین کا کہنا ہے افغانستان ایک لڑا کو قوم ہے اور انہیں جنگی تدابیر کا کافی تجربہ ہے رشیہ اور امریکہ کو شکست دینے والے افغانیوں کو پاکستان بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے جس سے بھارت میں دہشتگرد بڑھ سکتی ہے ایسا بھی قیاس لگایا جا رہا ہے امریکہ کی افغانستان میں غیر موجودگی بھارت کے لیے چنتہ کا موضوع یقینہ نہیں ایسا جنرل راوت نے بھی کہا ہے وہی دوسری اور چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہے چین پاکستان دوستانہ بھی فکر کا موضوع کہہ سکتا ہے جب کندھار سے ہوای جاز اگوا کی واردات میں بھارت نے کسی طرح کا تعلق تالیبان کے ساتھ نہیں رکھاتا کسی طرح سے سیاسی رابطہ بھی تالیبان سے رکھنے میں بھارت ہمیشہ غورز کرتا رہا اور جب سے موضی حکمت آئی ہے تو اور بھی دوریاں اس لیے بھڑی کیونکہ بھارت کی سیاست میں آر ایس ایس ہندود وادی تنظیموں کا دخل رہا لیٰذا تالیبان کو کٹر وادی تحریک کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہی بھارت میں مسلم ایروتی ایجنڈا پر چناؤ لڑے جانے لگے تھے امریکی فوجیوں کا افغانستان سے نکلنا بھارت کی فکر کو اضافہ کرتا تو دکھائی دیکھ رہا ہے پر کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو آگے بڑھ کر تالیبان کو بھی منظوری دینی چاہے کیونکہ آگے اس خطے میں امنہ قائم رکھنا ہے تو افغانستان سے بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا ویسے بھی بھارت نے وہاں پر اپنا انویسٹمنٹ سڑک بجلی یا افیر عمارتوں کو تعمیر کرنے میں لگایا ہوئے بھارت اور افغانستان کے تعلق ویسے بھی پہلے سے بہتر تھے لیکن جب سے موڈی حکومت آئی ہے یہ دوریاں برقرار رہی افغانستان سے بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا اور بھارت کا اس قدر دوریاں رکھنا پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے خلاف افغانستان کی زمین کو استعمال کیا جائے اور یہ ان کا مقصد ہے اس سے یہاں بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت سرکار کی جانب سے سیاسی سوچ بوجھ کا مزارت ٹھیک سے نہیں کیا گا تمام سرادوں پر بھارت کی غرط نیتیوں کے قارم تناؤ ہے کوئی بھی پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات میں نہیں ہے یہ یہاں تک کہ نیپال، بانگلہ دیش، سری لنکا سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نے لیا دا ملک کی ترقی کو پڑوسیوں سے بہتر تعلقات رہ کر نپیتولے انداز میں ترقیاتی کاموں پر غامزن ہوتے رہے ٹرمپ کی حمایت میں اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ خود پردھان منتری موڈی امریکہ جا کر دیکھ کر آئے جو بائیڈن کے خلاپ ایک طرح سے وزیر آزم موڈی نے چناؤں موہیم امریکہ میں چلائی تھی اب جو بائیڈن کی صدارت میں امریکہ کیا بھارت کے حق میں کھڑا ہوگا بھلے ہی میڈیا جھوڑ سچ کا خیل خیل کر موڈی حکومت کو وش گروہ بنانے کی باتیں کہیں پر سچائی آئے کہ عالمی سطح پر موڈی سرکار تمام مہازوں پر ناکام ہو چکے بھلے ہی ہم نمو نمو کا جب کتنا ہی کیوں نہ کرتے رہے اتحاد نمو دیکھنے خلالے شکریہ اللہ